ناظرین اس وقت میرے ساتھ بلگل میرے بازو بیٹی بھی ایک معروف شخصیت ہے ہیناد علی باغری صاحب جو ہیتراباد سے تشریف لائے ہیں ہمارے بہتی اقلیتوں کے جو سو تکنیک ادارے سیٹوین کے جو چیرمن ہیں آپ کے جو سو جب سیٹوین کا جب آپ کو چیرمن بنایا گیا تھا میں اس بات کی وضاحت کر دینا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ جب سیٹوین کا ان کو چیرمن بنایا گیا تھا اس وقت سیٹوین تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا خریب الختم تھا اور ایک بہت اچھا ادارہ تھا جو مسلمانوں کی فلاو بہبود کے لیے اقلیتی طلبہ کو جو سو فروغ دینے کے لیے ان کی ارتقاء کے لیے ان کی ذہنی اقترامت بڑھانے کے لیے اس ادارے کو چالو کیا گیا تھا لیکن نا جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی تھی قسمپورجی کا شرکار ہوتے گا تباہلی کا شکار ہوتے گا مسلسل تنظر کا شکار تھا اس موقع پر کیسیار صاحب نے آپ کو سیٹوین کا چیرمنٹ میں آئے ایک بہت بڑا چالنس تھا انہوں نے قبول کیا اور آج آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ سیٹوین ایک مستنید اور مضبوط ادارہ بن چکا ہے اور اس کی شاکھوں کو پھیلانے کا بھی ایک بات بھی بزاعت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ سیٹوین صرف حیدرابت تک محدود تھا لیکن اب اس کی شاکھوں کو پھیلانے جا رہا ہے ہمارے اتنی نائے طلیب آخری صاحب کا جو دورہ ہے نظام بات کا بالخصوص وہاں جو سیٹوین کے لیے بودھن میں خاص طور پر جگہ کے انتخاب کے لیے پہنچے تھے وہاں کی کمیوٹی سے مشاورت کرے اور وہاں کے جو سیٹیارس کے خائدین سے انہوں نے آج گفتگو کی اور وہاں پر ایک جگہ کا معنی بھی کیا ہو سکتا ہے اس کو خطیعت دے کر یہاں پر ایک بودھن میں سیٹوین کی برانچ خائم کی جا سکی گی تو اس تعلق سے آگے ان کے اور مزید کیا منصوبہ جاتے ہیں اور کون سے کون سے زلہ میں سیٹوین کو جو سو پھیلانے کے یہ منصوبہ رکھتے ہیں اور دیگر بہت سی تفسیرات ہیں جس کے تعلق سے ہم ان سے گفتگو کریں گے اس بات کی یہاں پر یہ بھی وضعہ ضروری ہے کہ آپ تیارس کے دو ہزار دو سے تیارس سے واپستا ہے اور سینے لیڈر ہے اور بہتی جو سو کافی جو سو تلنگانہ تحریک میں ان کی جدو جدری اور کیسیار صاحب کے خریبی حلقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو جناب انہائیت علی بغری صاحب ہم آپ کا نظام بعد میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ چیئرمن بننے کے بعد یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے تو جب چیئرمن کے لیے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کے منصوبوں کے تعلق سے راستوال کر لیتا ہوں کہ سیٹوین کو پھیلانے کے لیے آپ کیا منصوبہ رکھتے ہیں پہلی تو بات سیٹوین جو ادارہ ہے یہ ایک پرانے شہر ہیدربارد ٹوین سیٹیز کے لیے خائم کیا گیا تھا جس کا مقصد جو مفہوم تھا مقصد تھا وہ ہے کہ بیروزگار نوجوانوں کو اور خواتین کو روزگار فارم کرنا جس کے لیے ٹریننگ کا ذریعہ پھر ان کو ریہابیڈیشن کے لیے پروگرامز دینا جس کا مقصد تھا مگر آندرہ کی لابی کی وجہ سے اس ادارے کو کیوں کہ اس کو خائم کرنے والے علی جناب چنہ رڈی صاحب چنہ رڈی صاحب تلنگانے کے معروف شخصیت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہیدربارد کے ڈولپنٹ کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا خلیتیوں کے لیے مگر اسے آندرہ جیسے ہی آندرہ لابی دوبارہ خابیز ہوئی آندرہ پردیش میں تو ہیدربارد تلنگانے اس سٹھون ادارے کے پہلے دشمن نمبر ون آندرہ کے حکمران رہے وہ حکمرانوں کی وجہ سے اسے ڈولپ کرنا بڑا مشکل کا کام تھا اور جب تک تلنگانہ آتا اس کو مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا علی جناب کیچنہ شکرہ صاحب نے بڑی ہی سمجھداری سے دانشبندی سے کہا کہ باخری صاحب آپ جائیے پرانے شہر میں رہنے والے ہیں پرانے شہر کے مسائل جانتے ہیں آپ جا کر اس ادارے کو دیکھیجئے اس ادارے کو جبکہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری نے ریکمنٹ کر دیا گیا اسے کلوز کر دیا جائے کیونکہ ادارہ بلکل چلانے کے خابل نہیں ہے اس کے بوجود کیسیر صاحب نے اسے کیابنٹ رائنگ دے کر پھر سے اسے دوبارہ ایک طریقے سے پلان کر کر میرے حوالے کیا اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر میں نے پندرہ ہزار بچے بردر خواتین کو اس پر بازفتہ نئے فن سے آرستہ کر کے انہیں جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایلی ڈی بلپ اینڈ ٹیوبز بنانے کا کام ہے یا سی سی ٹی وی کیامرا ریپیرنگ ہے بیوٹیشن میں ایڈوانس بیوٹیشن ہے ٹیلیرنگ کی جگہ پر ٹیلیرنگ کا حلاتہ تھا وہاں پر ہم فیشن ڈیزیننگ اور خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ریڈیمنٹ گوارمنٹ کی ٹریننگ کو فروغ دیا گیا اسی کے تحت میں سے کئی کام شروع گیا سیل فون ریپیرنگ کا کام شروع کیا گیا تھا اس طرح سے ایک پندرہ ہزار بچوں کو ریائبریٹ کیا گیا اس کو تلنگانے کی ازلاؤں میں جو سپیشلی ڈیسٹرکس لیول کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ آبادی رکھنے والے علاقے ہیں وہاں پر ہندو مسلمان دونوں یوت کو ملا کر ٹریننگ دینے کا جو پروگرام شروع کیا گیا اس کو بڑھا کر سیدی پیٹ سے لے کر قریب نگر عدلہ باد سے لے کر اب اسے نظام باد کی حلقے میں آلڑی ایک شاک سٹارٹ ہو چکی ہے زیادہ بودن کے لیے دوبارہ شاک سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جس کے لیے کیشنشیق راہ صاحب نے جس مقصد کے لیے مجھے دیا تھا اس ادارے کو میں نے مستقیم کیا اور اس ادارے کو آج الحمدللہ کرنے کے چلنے کے خابل ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کیسیار صاحب سٹوین سے زیادہ کوئی دوسری ذمہ داری دینا چاہتے ہیں یا انہی کے کیونکہ جو بھی ہے تلنگان راچہ سمیتی کی ایک سپائی کی حصے سے میں لگاتا ہوں دوہ دارے ایک سے کام کرتے آیا تو اسی کے ساتھ ایک طرف جب چار سال تین مہینے کی حکومنانی آلی جناب کیشنشیق راہ صاحب کرتے ہیں تو اس میں ایک فساد نظر نہیں آتا ہے اس کے برخلاف اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کانگریز ہو یہ دونوں کی یہ نتائج ہے کہ لڑاؤ اور پھوٹ دالو اور راج کرو اور اس کے خلاف کیسیار صاحب کا یہ ہے کہ پیار باتو شادیوں کی ذمہ داری ایک حکمران کی ذمہ داری ہے یہ ایک اسٹی اسٹی بی سی منارٹی کے بچیوں کی جو بچیاں ہیں وہ گھروں میں بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں میرے بچیاں ہیں انیسو الغربہ کے بچیوں کو کہا کہ یہ بچیاں ایتی مصیر بچیاں جہاں سولہ سال میں انہیں ہسٹل سے لکا دیا جاتا تھا روڑ کے پر دال جاتا تھا اسے بچوں کو کہا کہ اصل بچی کو تو سولہ سال کے بعد ہی کیر کرنا پڑتا ہے وہ بچی جب تک شادی نہیں ہوتی جب تک اس کو سرکاری نوکری نہیں ملتی وہ میری بچی رہے گی ایسا حکمران کی ضرورت ہے پورے ملک کو پورے اسی لیے بلکہ میں چاہوں گا کہ پورے ہندوستان نے بلکہ پوری دنیا کو ایسے لیڈر کو پیچھے چلنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے سو وضعات کر دیئے کہ کیسیر صاحب تمام طبقات کے لیے ایک بہتر اور مناسب لیڈر ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن بہت سے شکو پیدا ہو رہے ہیں جیسا کہ شادی مبارک اسکیم جیسا آپ نے ہم بھی حوالہ دیا ہے اس کی امداد پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے ایک دوسری چیز آسرا پینشنز بہت بڑا سہارا ہے غریبوں کے لیے یہ کیسیر صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن ابھی بھی بہت زیادہ حیاتہ کرنا ضروری ہے اور تیسری چیز جو میں آپ سے بسوال کرنے آلا ہوں کہ جو اسکیمات اور جو فنڈنگ کا جو اعلان کیا جاتا ہے اس پر امرواری کے لیے دو ہزار کلڈ روپے مختص کیے گئے ہیں اور تقریباً جو جو سو انپلانڈ رہنے کی وجہ سے وہ تقریباً فنڈ جو سو سال کے اختتام پر واپس ہو رہا ہے تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس فنڈ کو مکمل استعمال کرنے کے لیے شادی مبارک کے احادے کو کیوں نہیں بڑھایا جاتا اور جو سا آسرا پینشنز کو کیوں نہیں بڑھایا جاتا اور جو سو تیسری اور اہم سوال میں آپ سے کروں گا اقلیتوں کے لیے جو بالخصوص مسلم نوجوانوں کے لیے فیس ریمبرسمنٹ ہے اس کے جو سو پرامی میں تاقیر کیوں ہو رہی ہے یہ تین میرے اہم سوال ہے اس تعلق سے آپ کیا وضاحت کریں گے پہلے تو میں آپ کے اچھے سوالات ہیں اور عوام کو بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر خندشہ رکھنے والی چیزوں کے اندر ہم پوچھنا جب تک ہم پوچھیں گے نہیں حکومت اس کا چوام نہیں دے گی اسی لئے تو سوال ہو رہا آپ سے کہ اس کی وضاحت ہو نہیں چاہیے پبلک میں شکوک ہے یہ شکوک کو دور کرنا چاہیے اسی لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر چینل کی ذمہ داری ہے کہ واہ واہ سے زیادہ سوالات کرے تاکہ عوام کو سمجھ میں آئے اور وہ اپنے سوال نائنسہ بھی سام میں آئے سمجھ میں پہلے تو میں عوام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیسیار صاحب جیسے ہی تیلنگانہ بننے کے بعد باہر سے تھی چیپ نیسٹر تیلنگانہ وہ بنے اپنے بجٹ کے اندر انہوں نے دیسے ہی دوہزار کروڑوپے کا میناٹی کے لئے مختص بجٹ رکھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ کا استعمال کیسے ہونا چاہیے جب انہوں نے دیکھا کہ بجٹ کا صحیح استعمال سرانجام ہونا مشکل ہے تو انہوں نے فوری اپنے طرف سے ایک ایڈوائزر میناٹی کے لئے ایک اے خان صاحب وہ رکھا پھر انہی کو لے کر ٹیمریز جیسا ہی ادارہ خائم کیا جہاں پر پینسٹھ ہزار بچے پڑھ لئے ہیں جن کے سالانہ سات سو کروڑوپیا جس کے لاسٹ یئر کا ایکسپنیچر سات سو کروڑوپے کا وہ ادارہ خرچ کیا ہے پینسٹھ ہزار بچوں کی تعلیم بھینہ کھانا پڑھنا اور وہ یہ تعلیم کھانا رہنا پڑھنا اس لیے کیے گیا ایک بچے پر ایک لاکھ دس ہزار کا خرچہ ہے اس حساب سے پینسٹھ ہزار بچوں کا حساب لگا لی گیا تو یہ جو سات سو کروڑوپے کا مقتصد ہوا اس کے بعد بچے تیرہ سو کروڑوپے یہ تیرہ سو کروڑوپے کا جو اخراجات ہوا میناٹی والفیر کے اندر جو اخراجات آئے جس میں شادی مبارک ایک لاکھ چالیس ہزار بچوں کے تین سال کے اندر ہاں ماملہ جس کے اندر چار سو کروڑوپے تک جو بجٹ گیا وہ شادی مبارک کے لیے گیا تو اس طرح سے ہوتا گیارہ سو کروڑوپے اب دوسرے انپلان بجٹ کے اندر خاص طور پر آپ کو جاننا چاہیے مسلمان بھی جاننا ضروری ہے جو آسرا پینشن ہے وہ میناٹی بجٹ کے اندر نہیں ہے یہ ریوینو ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ہے جو کیسی آر صاحب نے انپلان بجٹ کے اندر ریوینو ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ لوگوں کو وظیفہ دیا ہے اگر وہ وظیفہ لگا دیا جاتا ہے تو پندرہ سو کروڑوپے کا حساب سوائے میناٹیز کے حصے میں آتا ہے تو اس حساب سے پندرہ سو کروڑوپے اور یہ گیارہ سو کروڑوپے کتنے ہو گئے آپ چھبیس سو کروڑوپے مسلمانوں کو خالی اس طرح سے آگے جس طرح سے یہ انپلان بجٹ میں مگر سیکنڈ پلان کے اندر جو بچوں کو ایک بارہ سو بچوں کو ہائیر ایڈوکیشن کی پلان کے اوپر بھیجا گیا جس میں سو کروڑوپے کا خرچہ آیا جو بچے باہر گئے ہائیر ایڈوکیشن پڑھنے کے لیے وہ سو کروڑوپے کا بجٹ کے لگایا گیا یہ تمام بجٹوں کو اگر کاؤنٹ کر دیا جائے تو اس طریقے سے آپ لگایا جائے تو جو بجٹ ساپ دو ہزار کورڑ کا اعلان کرے اس سے کہیں زیادہ مینائٹ اس پہ خرچہ کیا گیا پھر ان میں اس کے اندر وہ بجٹ بھی ڈبل بیڈروم فلائٹ جو بن رہے ہیں وہ مینائٹی کے بجٹ سے لینا دینا نہیں ہے پینشن کا لینا دینا نہیں ہے ادھر بینیفٹ جو بچے میڈیکل بینیفٹ مسلمان اسی فیصد مسلمان آج میڈیکل بینیفٹ لے رہے ہیں سی ایم ریلیف فنڈ سے ڈائریک پیسہ مل رہا ہے آپ نے دیکھا ہارڈ ڈسٹی کے اندر آپ دالیجئے آپ کو میڈیکل کا آدھا پیسے سے بڑھ کے ستر فیصد سو فیصد تک بھی پیسہ ریفنڈ بلائیا اگر اس کا بجٹ لگایا جائے تو ایک ہزار کورڑ سے زیادہ مسلمانوں کے حق میں آتا ہے آپ کے جو مسلمان ون سائیڈ پھر ان کے اندر آپ لگائیے کہ مساجد کے پیش امام اور موزم کو اگر وہ بجٹ کا مفہوم لگا دیا جائے تو ہمارے پاس حساب دیکھنے والے چند ادارے کانگریس کی گود میں بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسی آر جیسی شخصیت کو مسلمانوں سے بزن کرنے کی اور یہ بجٹ میں چاہتا ہوں ان اداروں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پہلے بیٹھیجے حساب لگائیے اگر کیسی آر صاحب نے کہا کہ میں دو ہزار کروڑ روپے مسلمانوں کے لئے مقتص کر رہا ہوں اس میں سے ہی دیوں گا وہ شخصیت ایسی نہیں ہے انہوں جس طرح سے انہوں کہہ رہے ہیں کہ کامن بجٹ میں کامن حیثیت سے لیں گے وہ لوگ اور ان کے سپیشل بجٹ کے اندر سپیشل فنڈ ہوگا اس کے اندر چار سو پانچ سو کلوڑوں پہ اگر واپس جاتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پانچ سو کلوڑوں پہ کہاں گئے انپلان بجٹ دونوں سسٹم کے اگر لگا دیے گئے تو ہزاروں کلوڑوں پہ مسلمانوں کو ان پانچ سالوں چار سال تین مہنے میں محصر ہوئے ملے اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ایک بھی مسلمان الحمدللہ مسلمان جس کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے اور علیل اعلان ساتھ دیتا ہے اسی کی وجہ ہے کہ کیسیار صاحب سوک کے خریب خریب جو سیٹے جیتے ہیں یہ مسلمانوں کے مرونے ملت ہے اور اگر مسلمان اوٹریٹ سپورٹ نہیں کرتے تو اتنی بڑی میجاریٹی سے ٹی آر ایس کا جیتنا ناممکن تھا اور کانگریس جس تاریخے سے بری صورت لے کے لگ لی میرا بار بار کہنا تھا کہ کانگریس جو بات کر رہی تھی ہم اس سے ڈبل دیں گے ہم اس سے ڈبل دیں گے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ اسٹیٹ ہے پہلے وہاں ایک اسٹیٹ میں تو مسلمانوں کا یہ حال کر کے آؤ بی جے بی کے پاس 16 اسٹیٹ تھے وہاں ایک اسٹیٹ میں ایسا کام نہیں ہوا جو کیسی آر نے کیا اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلمان جتنے بھی لینڈ اونر سے جو ریتو ہے کسان ہیں وہ کسانوں کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ مینارڈی بجٹ سے نہیں دیا جا رہا یہ سب جنرل بجٹوں میں مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے جنرل بجٹوں کے ساتھ یہ دو سو ستر گاڑی آپ کو معلوم ہے حالی میں دیئے سترہ سو پچاس آٹو مسلمانوں کو صرف حیدر آباز شہر کے اندر دیئے گئے اور اس کے اندر سترہ سو آٹو کا دو لاکھ سترہ ہزار کا آٹو اس کا ففٹی پرسنڈ بجٹ لگائی ہے ایک لاکھ کے اوپر ایک لاکھ پینٹیس ہزار روپے بجٹ آتا ایک آٹو کے لیے انہوں نے ڈائریک دیا مسلمانوں کو اور اس کے بعد کہا دو ہزار روپے مہنہ بھر کے اپنا یہ اسٹیلمنٹ ختم کرلو جو بینک کا پیسہ آیا تھا اتنی سہولت کسی محکمران کسی نیتا یا کسی ایک ہندوستان کے اندر لیڈر کو آپ میرے سامنے ڈہرہ کر دیئے کہ مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کرے ڈیلیوری کے اندر چاہے وہ ہندو اسٹی اسٹی بی سی یا میناریڈی کوئی بھی لیڈی اگر ڈیلیوری کو جاتی ہے تو تو مسلمان ہیں تمہارا مسلمان بجٹ سے نہیں دیا جائے گا بلکہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کے بجٹ میں سے اسے تیرہ ہزار روپے بارہ ہزار روپے جو بھی بینفیٹ ملنا ہے وہ مل رہے ہیں اور کیسی ایر کٹ جو مل رہی ہے اس میں ہندو مسلمان سی کیسائی نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے اسے ملنا چاہیے کیسی ایر جیسا حکمران بجٹ ان بجٹ پلانٹ کے اندر نہیں دیکھا جائیں گا بلکہ کیسی ایر جیسی لیڈر کو ہمارا سلوٹ کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ میں کہوں گا کہ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے مانتا ہے اس کے باوجود اسی لیے کوئی پارٹی آ کر کانگریس ہزار بولی اس کے خلاف میں کئی پیپر ہمارے خلاف میں بولے اردو کے پیپر بھی بولے مگر اس کا بہترین جواب عوام دی اوٹ کے ذریعے اور ایسا اوٹ دی کہ تاریخ جس کی گواہ ہے کہ کوئی حکمران اتنی بڑی مجاریڈی سے دوبارہ اقتدار میں نہیں آیا جیسے کیسی آر صاحب نے آیا بجٹ کے اوپر آپ کو جو پوشے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مگر عوام کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دو ہزار کروڑ کے بارے میں مت دیکھو دو ہزار کروڑ سے زیادہ جو مسلمان حساب لیں گے تو آٹھ ہزار کروڑ کے قریب قریب ان کو پہنچنے والا آمار میں بتا سکتا ہوں مہترم ناظرین انہائت علی باغری صاحب میرے ایک سوال کے جواب میں انتہائی مدلدین اور ٹھوٹ انداز میں جواب دیا آپ نے کہ دو ہزار کروڑ مختص بجٹ ہے لیکن جو مختص بجٹ نہیں ہے اس سے کیسی آر صاحب نے بہت کچھ مسلمانوں کے لئے کیا اس کی وضاحت آپ نے ابھی سنی ہے تو دو ہزار کروڑ میں سے اگر کچھ روپے بچ کر واپس جاتے ہیں کچھ کروڑ روپے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ انپلانٹ بجٹ سے جو سو بہت زیادہ کام جو سو کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے انہائت علی باغری صاحب کا جو سو دعویٰ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ بعض لوگ سطح سے نیچے اتر کے سنستے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ لوگ عام لوگ ہے جو عام شہری ہے جو بیروزگار ہے جیسا کہ آپ نے گاڑیوں کی سکیم کے بارے میں بتایا تقسیم کے بارے میں اسی طرح کچھ لوگ روزگار کے لئے الگ الگ معاملات ہیں اس کے لئے روزگار کے لئے لون کے لئے درخواست ہیں دیئے ہوئے تین تین سال کی درخواست پینڈنگ پڑی ہوئی ہے تو اس طرح لوگ سے سوال ایئر پبلک مقالب نہیں ہے کیا رہے ہیں سب کے کیسیار سب کی تاہید کر چکی ہے اور شاید آگے بھی تاہید کرتے رہے گی لیکن سوال اپنی جگہ پر قرار ہے کیوں ہماری مدد نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جیسے آپ نے بہت اچھا سوال پیشا کہ مسلمانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنا تو لون کے ذریعے ہماری معاشیت کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ایک مخفیم سسٹم ہونا چاہیے میں تمام یوت کو اور میناڈیز کے جتنے بیجنس کرنے والے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ایک مرتبہ کہ جب تک مانے 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 مان میں بھی چاہیے کہ جدو جہت میں لگے رہے اور خاص طور پر لون جو سسٹم ہے اس کے لیے میں ہمارے میناٹیز کے اور مسلم نوجوان اور مسلم خواتین کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لون آپ اپنے سیٹیفیکٹ لے کر فوری میناٹی فیننس کارپیشن کو چلے جاتے ہیں یا میناٹی اداروں کو چلے جاتے ہیں یا بینک کو چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹھوس اقدام کے ذریعے جانا چاہیے داکہ خالی آپ اٹھ کر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو لون نہیں ملتا پہلے آپ اپنا ایک فرم بنائے اپنی آپ کی ایک چھوٹی سی کمپنی جو فرم بنانے میں کوئی ہزاروں روپے کے کرچہ ہونے والا نہیں ہے ایک پانس سو سے ہزار روپے کے اندر ایک فرم بنتا ہے ایک کمپنی منصر ہوتی ہے وہ کمپنی کا نام ہوتا ہے اس کے ریجسٹریشن ہوتی ہے اس سے ایک بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے آپ میناٹی فیننس کارپیشن جانے کی ضرورت بہت کم پڑے گی آپ کو آپ کو انڈسٹریل ڈالرپ بینک ہے آپ کے لیے نیشنلائز بینکس ہے آپ کے لیے اسٹیٹ فیننس کارپیشن ہے میناٹی فیننس کارپیشن بعد میں محلہ اومنس فیننس کارپیشن ہے اسی طرح سے جو بی سی حضرات ہیں میناٹی کے اندر وہ بی سی فیننس کارپیشن کے ذریعے آپ اپنا لون حاصل کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ ایک ادارے کو تارگٹ نہ کریں تاکہ ہمارے لونی صلاحیت ہماری تاری تاریخیں اس کے لیے میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرک وائس میں ایک کمیٹ فارم کرے تاکہ اس قسم کی ایورنس سسٹم کے ذریعے کیونکہ جب میں باہستے چیئرمن سٹوین رہا ہوں میرے ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف تلنگانے کے اوپر متضب نہیں ہو کر میرے بجٹ کو میں کبھی جا کر کیسی آر صاحب یا گورنمنٹ آف انڈیا سے بجٹ نہیں مانگا بلکہ میں نے پی 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 پروجیکٹ چالو کرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیم عوام کو لے کر پروجیکٹ چالو کرا آج الحمدلہ بھی سکیم چل رہی ہے ہیدراباد میں دیر سو سے زیادہ فٹ کے کٹس ہیدراباد کے اندر چلتے ہیں جہاں پر ایک روپیہ بھی سرکار سے یا کسی سے نہیں بینک سے ہم ڈائریکٹلی ٹائی اپ کرے بینک ہمیں لون دیا ایک کمپنی کو لون دیلا ہے وہ کمپنی کے ذریعے سیٹوین مل کر شروع کیا اور الحمدللہ سیٹوین ہر ماہ اسی سے بلکہ سیٹوین پچاس ہزار روپے مہانہ کما رہی ہے سیٹوین کو صرف اپنے افرٹس دالنا پڑا اپن تو ریل کے اندر ہم کافی سنٹرز سٹارٹ کرے ہیں کافی کے اندر بھی ہم نے لون سسٹم ایچ این ایورٹنگ بائی بینکس کروایا ہے اور اسی کارپیشن اسٹی کارپیشن بی سی کارپیشن کو تارگیٹ کیا ہے ساتھ ساتھ اسٹیٹ فیننس کارپیشن کو تارگیٹ کیا ہے جہاں پر بسلمانوں کو ساٹھ سا پت سے ستر اسٹر مل سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ میناڈی فیننس کارپیشن کا جو ٹیم سسٹم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وہ لاک پچاس ہزار د دو لاکھ سے زیادہ لوڈ نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اسٹیٹ فیننس کارپیشن مینیمم دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ سے لے کر پندرہ کروڑ تک دینے کی اس کی کیپیسٹی ہے ایسے کارپیشنوں کے طرف ہمارا ایک بھی مسلمان میناریٹی کا آدمی خدم نہیں رکھتا برائے مہربانی اپنے آپ کو ایک اور تنہا نہ سمجھے آپ جب تک کہ میدان کی دور میں آپ ایک ساتھ مسلمان ساتھ نہیں آئیں گے ہم تلنگانے میں اسٹی اسی بی سی میناریٹی راو رڈی کمہ ب تلنگانے کے ایک سپاہی ہے تلنگانے کے اندر ہم رہتے ہیں تو کیسی آر جیسے سیکولر چیپ میسٹر انہیں جس طرح سے ہندو اور مسلمان کو دو آنکھ کی طرح دکھتا ہے تو ہر ادارے پہ آپ کا پورا پورا حق بنتا ہے جس طرح گھر میں دو بچوں کا حق بنتا ہے اسی طرح تلنگانے میں ہر مسلمان کا بھی آپ میں اسٹیٹ فیننس کارپیشن میں بھی ہوتا ہے میں ہی بتا رہا ہوں پورے اسٹیٹ فیننس کارپیشن میں سال میں اڑی لاکھ لون کے خریب خریب ج جاتے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی تیداد ایک فیصد کے برابر بھی نہیں ہوتی جبکہ وہاں پر پندرہ لاکھ لون پسیس لاکھ لون بڑے لون ملا کرتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریز کے لیے لون ملا کرتے ہیں وہاں پر نہیں جاتے اس کی مطلب یہ ہے کہ ہم فرم نہیں بناتے ہم کمپنی سٹارٹ نہیں کرتے ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس بینک اکانڈ ہمارا نہیں ہوتا ہم صرف اڑتے ہیں لون کے لیے جاتے ہیں میں آٹو کا لیسنس ہے آٹو کے لون چاہیے کار کار کا لیسنس ہے کار کے لیے لون چاہیے نہیں بلکہ اس کی جگہ آپ ٹرائیول شروع کریجئے اپنا ٹرائیول کا ایک صرف ریسٹیشن کرانا پڑتا ہے اس کا ایک بینک اکانڈ اوپن کرنا پڑتا ہے تین پارٹنر ایک ساتھ مل سکتے ہیں ڈائریکلی آپ ٹرائیول کے نام کے اوپر ایک گاڑی نہیں دس گاڑی لے سکتے ہیں وہ سٹیٹ فیناس کورپشن کے ذریعے کمپنی چالو کرنا چاہ رہے ہیں تو دس لاکھ سے بیس لاکھ تک گڑو تو اونچی اڑا نوڑو تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چھٹانوں پر نہیں تیرہ نشیمن سلطانی کی گمت پر اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے دیکھو ہنس لے بلند تو پالیں گے منزلیں ہم کو نہیں تلاش کوئی راہ گیر کی اس طرح سے آپ کو بڑھنا چاہیے مسلمانوں میں جب تک کہ جوش اور خروش پیدا نہیں کریں گے ہمارے پاس سمیں بڑی بات ہے ہماری کمیلیٹی کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر یہ ہے کس کو یہ خبر ہے کہ خبیلے کا کی ہوا ہر شخص پوستا ہے کہ سردار کون ہے ہم کو سرداری کی پڑی رہتی ہے خبیلے کی نہیں پڑی رہتی ہے ہمیں چاہیے خبیلے کے بارے میں سوچے سرداری کے بارے میں نہ سوچے برائے مہربانی آپ لوگ جب تک ایک جد و جہد ایک آندولن کے تحت نہیں چلیں گے ایک پلاننگ کے تحت نہیں چلیں گے آپ کو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے آپ کوئی پیغمبر یا کوئی رسول آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے آپ کو خود اللہ کے بتاہ ہوئے راستے اس کے رسول کے بتاہ ہوئے ر کے پر مستقیم ہو کر مساجد میں جمعے کے خدبوں میں لے کر آپ لوگوں کو اپنی اپنی نیچی فائل محفیلوں کے اندر اس کے تذکرے کرنا چاہیے پرائیوٹ اداروں کے اوپر آپ کو ہاتھ رکھنا چاہیے پورے ہندوستان سے بڑھ کے نہیں ہیں بلکہ پورے ملک کے اندر آپ ایک تحلقہ پیدا کر سکتے ہیں انڈسٹریل کے دنیا کے اندر انقلاف پیدا کر سکتے ہیں صرف وہ آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے مشتوں سلوکی سے اپنی اخلاق سے آپ سامنے والے کو اپنائیے اور اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کیجئے اداروں میں بہت پیسہ ہے پیسہ میناٹی فینس کارپیشن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے دیاوا ایک ادارہ ہے اور یہ ادارے جو بنائے گئے ہیں میں اس کے سخت ترین مخالفت میں ہوں میری ذاتی رائی اگر پوچھتی ہے یہ کانگریس کی ایک بڑی چالتی آزادی کے بات کہ مسلمانوں کو میناٹی فینس کارپیشن بنا کر ایک ٹیبل لگا کر بٹھا دیا گیا دلیتوں کو یسی بنا کر بٹھا دیا گیا ایسٹی بنا کر بٹھا دیا گیا بیسی بنا کر بٹھا دیا گیا اور آپ دیکھی جیے او سی کے نام کے اوپر پوری بڑی ذات کے لوگوں کو ایک کونے میں رکھ کر ان کے لیے جنرل ایک فینس کارپیشن بنایا گیا اور وہ فینس کارپیشن کڑھا روپے دیتا ہے اور میناٹی فینس کارپیشن ایک لاکھ روپے دیتا ہے کڑھا روپے لینا پسند کریں گے یا ایک روپے لینا آپ اپنے آپ کو کبھی بھی مینایٹی نہ سمجھے اس ملک کا ایک حصہ سمجھیں جی آپ آپ بتائیے مولانا عبال کلام آزاد اس دیش کے لیڈر تھے مولانا عبال کلام آزاد ایجوکیشن میسٹر تھے وہ مسلمانوں کے کبھی کوئی لیڈر نہیں تھے مگر آج خاص طرح پر انجینئر ڈاکٹر پروفیسر سینٹیسٹ جتنے بھی اس دیش میں پیدا ہوتے ہیں مولانا عبال کلام آزاد کی تفیل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ان کو مسلمانوں کے لیے ان کی فوٹو دے کر ان کا مرنا ان کا جینا ان کی پیدائش ان کی سالگیرہ سارے چیز مسلمانوں کے حوالے کر دیئے گئے اس نے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ستر فیصد ہے ہم ایک دو فیصد نہیں ہے خانون ہم بنا سکتے ملک ہم چلا سکتے یہ بتانا چاہیے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ جب تک کہ اپنے آپ کو مستقیم نہیں کریں گے اپنی سونچ کو بدلیں گے نہیں اپنی لیڈرشپ کو چینج نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہم کو بڑی خوش نصیبی سے ایک ایک سیکولر ایک خاص طرح پر ایسٹی ایسٹی بی سی کو لے کے چلنے والے ایک لیڈر آلی جناب کے چندے شکر آہ صاحب جیسی ایک شخصیت ملی ہے ہمیں اخیر ہیں کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ بی سیوں کے ساتھ انصاف ہوگا اسی کے لیے ہم جد و جہد کریں مہترم ناظرین یہ تھے انائیت علی باقری صاحب چھٹو بین چیرمن انہوں نے بالخصوص مسلم بینوزگار نوجوانوں کو رہنمائی کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے بہتی شاندار ہے آپ مینیڈی اقلیتی فیننس تک کیلئے کیوں مہدود رہتے ہیں دیگر بہت سے مواقع ہے بہت سے ذراع ہے وہاں سے رجوع ہو سکتے ہیں لاکوں میں نہیں کروڑوں میں لن لے سکتے ہیں اس طرف انہوں نے رہنمائی کی اور بہتی ذریعہ مشہوریں دیئے یہاں پر میں اپنی بات کو جس طرح ختم کرتا ہوں اور آپ سے جات چاہتا ہوں اللہ حافظ